اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہمارا موضوع ہے اولاک مشین 747 کا چھوٹا لوپر جو اس کی سٹنگ نہیں ہو رہی تھی تو آج ایک دوست نے بلایا تھا کہ سر اس کی توڑی سٹنگ کر لیں تو پہلے ایک دوست نے پوچھا بھی تھا کہ سر میں نے چھوٹا لوپر چینج کرنا ہے یا چھوٹا لوپر کا گس چینج کرنا ہے تو اس کو تو میں نے معلوماتی ویڈیو بنائی تھی مگر آج اس کے لئے موقع ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے کہ اس کو کیسے چینج کرتے ہیں تو میں تو لوپر گس چینج نہیں کر رہا مگر اس کی سٹنگ کر رہا ہوں کیونکہ کنٹینر کا مال جب بھی آتا ہے تو اس میں سٹنگ تھوڑی الکسی ہوتی ہے لازم بات ہے یہ چھوٹا لوپر یہاں کے پیپو کے لئے سٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ساتھ دبائے تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہا ہے تو دوستوں چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں ابھی یہ لوپر دیکھیں کافی نیچے ہے یہ لوپر کافی نیچے ہے اس کی سیٹنگ مکمل ہوت ہے تو اس کو کہاں سے سیٹ کرنا ہے یہاں پہ ایک اڈ نمبر کا نٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ اس کو پہلے یہ بات ہے کہ یہ اس کا ڈکن ہے میں نے پہلے سے نکالے ہوئے ہیں یہ اس کے گائیڈ باگے رہے ہیں اور یہ اس کا دروازہ ڈکن سامنے والا یہ میں نے پہلے سے نکالے ہوئے ہیں اس کو یہاں پہ ایک نٹ لگا ہوا ہے یہ نٹ لگا ہوا ہے اٹ نمبر کا تو آپ نے اس کو ڈیلہ کرنا ہے ڈیلہ کرنے کے بعد یہ دیکھیں دوستوں یہ کافی اوپر چلے گیا اس کو سٹ کیسے کرنا ہے یہ دوستوں دیکھیں اگر میرا کیمرہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ٹک سا بنا ہوا ہے یہاں پہ ایک ٹک بنا ہوا ہے تو اس ٹک سے جو ہے اس ٹک کے مطابق آپ نے اس کو نیچے لانا ہے پہلے میں اوپر نکال دوں کیونکہ یہ مسئلہ کر رہا ہے پہلے میں اوپر نکال دوں یہاں پہ دیکھیں اب ایک اس نشان کا جو ٹک سا بنا ہوا ہے گھول سا ہے اس کے مطابق اس کو تھوڑا نیچے لانا ہے اور ٹائٹ کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ کافی اوپر تو نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھیں ابھی یہ نٹا بھی یہاں پہ بھی لگ رہا ہے تو آپ نے اس کو پھر لوس کرنا ہے اور مشین کو فل نیچے کرنا ہے مشین کو فل نیچے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر لے جانا ہے اوپر لے جانے کے بعد وہ ٹک کے حساب سے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اور ابھی پھر دیکھنا ہے کہیں پہ لگ تو نہیں رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستو آپ نے جب اس کے سٹنگ کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ بھی دیکھنا ہے کہ کہ کہیں پہ یہ چھوٹے لوپر کا جو گاز ہے یہ بلیڈ سے تو نہیں لگ رہا بلیڈ سے یعنی یہ ایک منٹ موبائل فوکس ہو جائے یہ دیکھیں یہ والا اس کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کافی اوپر کر لیں تو یہ پھر اوپر بلیڈ کے ساتھ لگے گا بلیڈ والے ایسے کے ساتھ لگے گا تو آپ نے اس کو بھی دھیان دینا ہے کہ یہ اس کے ساتھ تو نہیں لگ رہا کافی اوپر لگے انتین ہے کافی چھے کا یہ بحشت کافی اوپر ہے چل کیا کہ آپ نے اید دیکھیں کہ ایدید کہ ایدید کافی ایدید مباری کافی اوپر ایدید کہ ایدید لگا ایدید اگر آپ آپ اگر آپ اس کو اور بھی تھوڑا ٹائٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اس کا یہ ڈکن لگانا ہے یہ بھلا اس کو لگانے کا بھی بس بہت ایزی طریقہ ہے سارے نٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو ٹیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے دوستو کو ڈکن میں نے لگا دیا ہے اب اس کے گائیڈ بغیرہ لگانے اس لئے میں نے ویڈیو کو تھوڑا روکے رکھا تھا کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی کیونکہ بعض وقت سان بھی گر جاتا ہے تو اس کے لئے اتنا پڑتا ہے اس لئے اتنا پڑتا ہے تو ڈکن میں نے لگا دیا ہے یہ چھوٹا گائیڈ بھی میں نے لگا دیا ہے اب بھی اس کو لگانے کا تعم ہے تو ویڈیو بہت وقت لمبی ہو جاتی ہے آپ لوگ ناراض نہیں ہونا کیونکہ بہت سے دوستوں کو جو ہے گائیڈوں کبھی نہیں پتا ہوتا گائیڈ کیسے لگاتے ہیں کیسے نہیں لگاتے ہیں آپ نے اس کو اس گائیڈ کو اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے اس کے ساتھ یہ جو پلیٹ سے لگا ہوئے نا اس کے ساتھ جوڑ کے لگانا ہے آپ نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے لگانا ہے اب دو یہ بلل اوپر لگے گا یہ یہاں پہ درمیان میں لگے گا اس کے لگے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سٹنگ پہ کرنا ہے یہ ابھی آپ دیکھیں یہ کافی اوپر ہے مشین کو اوپر لے جا کے آپ نے اس کو نیچے کر دیں گے درمیان پہ اور ابھی دیکھیں یہ کافی اوپر آگے یہاں نیچے آگے تو اوپر کرنا پڑے گا کیونکہ اس کا وہ ڈکن نہیں لگا ہوا تو اس وجہ سے اس کی یہ کہ یہ لوگ گائیڈ جو ہے یہ گائیڈ یہ نیچے ہے اور یہ اوپر جائے اس گائیڈ کا خاص خیر رکھنا ہے کہ یہ نیچے آجائے اور یہ اوپر جائے اس طرح سے اور اس کا دوسرا چھوٹا گائیڈ نہیں ہے تو دوستو ابھی گائیڈ لگ گئے ہیں ابھی چھوٹا لوپر لگے گا چھوٹا لوپر لگنے کے بعد اس کی سٹنگ ہوگی اس کی سٹنگ بھی کافی اوٹ ہے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کریں گے چھوٹا جائے اس کو رکھ بیا ہم یہ ک طرف ٹائٹ شغل کریں گے اس کو رکھے سست متعد کی اسے بھی کچھوں بھی بہلا اس کی وجہ پیدار اس میں بہلا اس coiuسیں گائی موسیقی اس کو تھوڑا سا نیچے کرنے ابھی دیکھنا ہے اس کو اور تھوڑا تو دوستو چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں پر وہ مشینوں میں وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھیں کسی اور کی ویڈیو دیکھیں آپ وہ خود بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آدمی اسی طرح سیکھتا ہے کبھی کس سے نکل کیا کیونکہ جب آدمی شاہ بردی کرتا ہے تو لازم بات ہے وہ اس کو دیکھ کر ہی کچھ سیکھتا ہے موسیقی 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 اچھی طرح سے ٹائٹ ہے ابھی اس کو توڑا چلا دیتا ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں کر رہا بلکلے بنے ابھی دوستو میں داگے ڈال رہا تو داگے ڈالنے کے بعد پھر میں آپ کچھ کی پی کو بتاتا ہوں دوستو میں نے داگے ڈال رہے ہیں ابھی اس پہ تھوڑا پی کو بی بی پی کو کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا کیسا ہے کیسا نہیں تھوڑا داگہ ٹائٹ کرنا ہے یہ تھوڑا لوز کرنا ہے کپڑا نہیں ہے درے پاس ابھی مسئلہ ہے تو دیکھیں دوستو کس طرح خوبصورت پی کو ہے نیچے سے بھی دیکھیں اوپر سے بھی دیکھیں تو لوپر کی سٹنگ جو لوپر چھوٹے لوپر کی گس کی سٹنگ ہے وہ اس طرح کرنا ہے آپ دوستو نے اور اس میں اتنی کوئی خاص بات نہیں ہوتی اور گس چینج کرنے کے لیے اور گس کی سٹنگ کرنے کے لیے بس یہی طریقہ ہے بس گس چینج کرنے کے لیے آپ نے جو ہے ان دو نٹوں کو کول دینا ہے اور اس کو اوپر سے نکال دینا ہے مگر اس سے بلیڈ وغیرہ سب نکالنا پڑے گا آپ کو تو دوستے وہ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جن دوستو کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئے تو وہ کامنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر اور کسی کو کسی اور چیز کے بارے میں پوچھنا ہے یا کہ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بنا ہوں ان کے لیے تو وہ کامنٹس میں مجھے لازم بتا دیا کریں کیونکہ جب میں پوچھوں گا تو آپ کے لیے انشاءاللہ ویڈیو بناتا رہوں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستو کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی جو اگر اچھی لگی ہے تو میرے بانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ